مردے تھے ان کو دفناتے نہیں تھے بلکہ اسی طرح علاقے اسلام علیکم اینڈ گوڈ مارننگ فرام چترال ڈسٹرک چترال ڈسٹرک جو ہے یہ کیپی کے اور پاکستان کا آخری زلہ ہے میں کل کے دن میں ٹریول کر کے یہاں پہ چترال میں پہنچا تھا اور چترال میں میں نے آیون ویلی کے اندر رات کو سٹے کیا تھا آیون ویلی جو ہے یہ چترال سٹی سے تقریباً 20 کلومیٹر پہلے آتی ہے اگر آپ لواری پاس والے رسے سے آتے ہیں اور اگر آپ شندور والی سائٹ سے آتے ہیں چترال میں تو پہلے چترال آئے گا اور پھر چترال کے بعد 20 کلومیٹر آیون ویلی آئے گی ابھی میں آیون ویلی کے ٹاپ پہ کھڑا ہوں یہ آپ کو یہ آیون ویلی یہ جو وادی ہے یہ اس گوہوں کا یہ حسین نظارہ میں دکھا رہا ہوں آج کا جو دوسرا دن ہے پہلے دن آپ نے میری ٹریولنگ دیکھی چترال تک آج دوسرے دن میں کلاش ویلی اس کو ایکسپلور کرنے جا رہا ہوں چترال ویلی میں تین گاؤں ہیں بمبورت رمبور اور برےر ہم بمبورت والی سائٹ پہ جائیں گے یہ پوری آیون ویلی پھیلی ہوئی ہے اگر آپ چترال آتے ہیں اور آپ نے آیون نہیں دیکھا تو میں سمجھوں گا کہ آپ کا چترال کا ٹور مکمل نہیں ہے ادھر سامنے آپ دیکھ رہے ہیں برف پوش پہاڑ ہے اور یہ ساری کوئی ہندوکش ماؤنٹین ارے اللہ کا نام لے کے آج کے دوسرے دن کی ٹریولنگ شروع کرتے ہیں ہمارا وادی اکلاش کی طرف سفر شروع ہو چکا ہے میں آیون ویلی جہاں پہ میں نے پچھلی رات سٹے کیا اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آیون جو ہے اس کے بزار میں آپ کو کچھ ہوتلز مل جائیں گے رہنے کے لیے اس کے علاوہ یہاں پہ پیٹرل سٹیشن بھی ہے بینک ایچ بی ایل کا اس کی ایٹی ایم بھی ہے اور بزار کے اندر آپ کو تقریبا ضرورت کی تمام چیزیں جو ہیں وہ مل جائیں گی سامنے پہاڑوں کے درمیان برف سے ڈکا نظر آنے والا پہاڑ جو ہے وہ اس پہاڑی سلسلے یعنی کوئی ہندوگش کا سب سے انچا پہاڑ ہے جس کو تیرچ میر کے نام سے بکارا جاتا ہے اس کی بلندی تقریبا پونے آٹھ ہزار میٹر ہے چاہتے ہیں وہ آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں میئی میں تقریبا تیرہ چودہ میئی سے یہاں کا مشہور فیسٹیویل چلم جوشی بھی شروع ہو رہا ہے اور اس کے لیے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ پنجاب سے اور مختلف پاکستان کے علاقوں سے ٹریول کر کے یہاں پہ آنا چاہیں گے تو ان کے لیے سب سے جو اہم بات ہوگی کہ روڈ کیسا ہے ہم ٹریول کیسے کر سکتے ہیں تو روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے تانگ ضرور ہے لیکن آپ کی گاڑی جو ہے یہاں تک آ سکتی ہے یہ والا جو پیچ ہے یہاں پہ اکثر لینڈ سلائیڈ ہوتی ہے اور پہاڑوں سے پتھر نیچے گرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو روڈ پر پتھر پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن دیکھیں گاڑیاں جا رہی ہیں گاڑیاں گزر جاتی ہیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا بس یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ نے آرام سے احتیاس سے چلانے چترال تک تو اس کا رستہ بڑا بہترین ہے کارپیٹڈ روڈ ہے لواری ٹنل کے بعد کچھ پیچ آتے ہیں تھوڑے بہت جو اس طریقے سے ٹوٹے ہوئے ہیں یا آف روڈ ہیں لیکن گاڑیاں دیکھ لیں آج آ رہی ہیں تو اگر آپ بھی گاڑی پہ آنے کا پلان بنا رہے ہیں تو ضرور آئیں آپ کی گاڑی انشاءاللہ یہاں تک پہنچ جائے گی مجھے نہ چترال میں آ کے گلگت بلتستان کے پہاڑوں کی وائبز آتی ہیں جو لوگ گلگت بلتستان گے ہیں یا انہوں نے ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ بھی بلکل ایسے ہی پہاڑ ہیں بڑے بڑے خوشک پہاڑ پتھریلے پہاڑ تو یہاں پہ بھی بلکل ویسے ہی پہاڑ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ کوئی ہندو کا شرینج کا پہاڑی سلسلہ ہے اور کوئی ہندو کا شرینج جو ہے یہ گلگت بلتستان میں جگلوٹ کے مقام سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان پہاڑوں کے اندر اور ان پہاڑوں کے اندر مماسلت پائی جاتی ہے اسلام علیکم دی اینٹری کروانی ہے اینٹری کروانی ہے یہ لیں اینٹری ہو گئی ہے اب ہم یہ بریج کروانی کریں گے اور پھر لیپ سائیڈ پہ جائیں گے رمبورت کے لیے اگر آپ نے جانا ہے رمبور کے لیے یا بھریر کے لیے تو پھر آپ اس بریج کے بعد آپ نے رائٹ ہون ہے ہے نا بریج کمال کا موسیقی بریج کراس کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ میری اینٹری کی ہے اور وجہ بتائی ہے کہ یہ جناب جی ریڈ زون والا ایریا ہے میں نے کہا کیوں بھئی ریڈ زون کیوں ہے انہوں نے بتایا جی ادھر آگے کلاش والی کو جو ہے وہ افغانستان کا بارڈر لگتا ہے اور واقعی ایسا ہے چترال ڈسٹری کو دو اطراف سے جو ہے افغانستان کا بارڈر لگتا ہے تو جو بھی ٹورس یا نیا بندہ ادھر آتا ہے اس جگہ پہ تو اس بریج پہ اس کی اینٹری کرتے ہیں اس کا رگارڈ رکھتے ہیں کہ کتنے افراز جو ہیں وہ کلاش والی میں یہ ہیں بریج کو کراس کرنے کے بعد آپ مجھے کچھ یہاں پہ گرینری نظر آنا شروع ہو گئی ہے لیپ سائٹ پہ میرے کچھ چھوٹا سا گاؤں بھی ہے گرانے بھی ہیں یہ روڈ پہ آپ کو جو درہت لگے نظر آرہے ہیں یہ روڈ کے درہت ہیں ابھی یہاں پہ پھل لگنا جو ہے وہ شروع ہوئے ہیں مجھے یاد ہے کہ جب میں لازٹ ٹائم آیا تھا تو یہاں پہ اس وقت اہروڈ پکے ہوئے تھے اور میں نے خود درہتو سے اتار کے کھائے تھے اہروڈ کا جو پھال ہوتا ہے اس کو پر ایک سبز چھلکہ ہوتا ہے اس چھلکے کو آپ اتاریں گے تو اس کے نیچے جو ہے وہ دوسرا پھر صحت اہروڈ ہوتا ہے اس کو پھر کچھ دن یہ دوپ میں پھش کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کھانے کے بعد بمبورت گاؤں کی انٹری جو ہے وہاں پہ گاڑی کا تھوڑا نگا نا مشکل ہے آپ کو یہ دکھتا لگاتے لوگ نظر بھی آئیں ہاں 4x4 گاڑی ہے وہ تو ایسے دوڑے کی طرح باگ ہوگی اور یہاں سے بمبورت کا جو گاؤں ہے اس کی حدیت استاد ہو جاتی ہے واڈی گلاش کے گاؤں بمبورت میں میں داہل ہو چکا ہوں یہاں پہ آپ کو دونوں اطراف میں یہاں کا بزار نظر آ رہے ہیں آئیون میلی سے یہاں تک فاصلہ تقریباً 20 کلومیٹر ہے سب سے پہلے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہاں کے اجائب گر میں اور پھر آگے ہم بعد میں اس کا جو ہے وہ دو ہزار سال پرانا جو قبرستان ہے اس کو دیکھیں گے انشاءال ہاں جی تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کلاش کے یہاں پہ میوزیم جو ہے یہ اس پی انٹری ہے جی اسلام علیکم بے اسلام علیکم بے اسلام علیکم بے اسلام علیکم بے ٹکٹ ہے ٹکٹ ہے ٹکٹ لے دیو ایک بند ہے ایک بند ہے کتنے بیسے ہیں پچاس اگر اندر پیچر بغیرہ نکالو گی اس کے علیدہ چاہے وہ کتنے ہیں دو سو ایک موبائل کا ایک موبائل کا تو وہ بھی دینے ہیں یا واپسی بے آپ کی مجھے آبی دینے ہیں واپسی بے میں دے دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے شکریہ ایک وہ پون نمبر دیں سب پون نمبر کو کار دے تو ہم انٹری کرتے ہیں وہ ٹورس کو تو واپسی بے دے دوں گا کار دوں میں وہاں میں کار دوں پون نمبر سے پون نمبر لکھ لیں دبل زیرو ہاں جی یہی ہے چھے تینگی کارڈ واپسی پے لوں گا یہاں رکھتی ہے واپس میں آکر دیں ٹھیک ہے یہ جی اس اجائب گھر کا دروازہ ہے سامنے آپ کو تین منزلہ پتھر اور لکڑی سے بنی ہوئی بہت ہی کمال کے ویلڈنگ نظر آ رہی ہے یہاں ویلڈنگ کے باہر ویڈیو بنانے کی اجازت ہے اندر ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہے تو پہلے ہم اندر جا کے اس اجائب گھر کو دیکھتے ہیں پکچرز بنائیں گے وہاں پہ اور میں پکچرز کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا اور پھر دوبارہ باہر آ کے یہاں پہ ایک پنچ چکی کا مادل لگایا گیا ہے اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کلاش کا جو سکافتی لباس ہے مرد اور عورتوں کا وہ آپ دیکھیں وہ جو زیورات وغیرہ پہنتے تھے اس کی گیلریز بنی ہوئی ہیں ان کے پرانے کپڑے رکھے گئے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو گیلری ہے یہاں پہ ان کے گھر کا کمرے کا ایک پورا مادل دکھایا گیا اور گھر میں وہ لوگ کام کیسے کرتے ہیں اور میں نے آج کی پکچر بھی ایڈ کر دی کہ آج بھی وہی کام ہو رہا ہے پھر ان کے کچن کی ستیکھے کے تھے برتن ان کے دکھائے گئے وہ اپنے کچن میں اپنے فوڈ کو کیسے سٹور کرتے تھے پانی پینے والے برتن دوسرا کھانا کھانے والے برتن اور یہ ان کے کچھ مادلز ہیں جو ان کے بڑے لوگ ہوتے تھے ان کا وہ پتلے بنا دیتے تھے لکڑی سے وہ ان کے بارے میں بتایا گیا اس دور کے ویپنز ہیں بندوکیں ہیں پھر یہاں بھی ان کے ٹیمپل کا ایک مادل دکھایا گیا یہ ٹیمپل کا مادل بنا کے اس کے اندر کہاں کہاں پہ ان کے معبود ہوتے تھے یہ دکھایا گیا پھر یہ پکچر گیلری ہے پرانے جو ان کے اباؤ جداد ہیں ان کی پکچرز یہاں پہ دکھائی گئی ہیں ونٹر میں کس تکے کے کلاش ویلی ہوتی ہے یہ یہاں پہ انہوں نے اپنی یہ قدیم چکی آٹا پیسنے والی لگائی ہوئی ہے مطلب یہاں پہ مادل لا کے چکی کو لا کے رکھا ہے یہ بیسیکلی پانی مطلب یہ لگائی جاتی تھی چکی جہاں سے پانی آرہا ہو اس یہ جو نالی ٹائپ انہوں نے لکڑی کی بنائی ہوئی ہے اس سے پانی آتا تھا پانی جا کے گرتا ہے اس کے یہ دیکھیں انہوں نے یہاں پہ یہ پیہ لگایا یہ گھومتا تھا اس کے گھومنے سے اوپر سے یہ پتھر بنا ہوا ہے یہ گھومتا تھا اور جو بھی انہوں نے ڈالے گندہ مغیرہ کوئی بھی چیز انہوں نے پیسنی ہوتی تھی اس کے ساتھ گرینڈ کرنا پیسنا یہ اس کے ساتھ ہو کرتے تھے یہ چیز یہاں سے بھی آپ کو نظر آرہا ہے یہ مادل کے طور پہ انہوں نے جہاں بھی یہ چکی لگی ہوئی تھی لاکھے تو یہ اجائب گھر ملا جاتا لیں جی اجائب گھر تو دیکھ لیا ہم نے اب آگے ہم چلتے ہیں یہاں کا جو ایک ایڈیشنل گریویارڈ ہے کبرستان ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں اس کی حصی کیا ہے وہ جا کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ راستہ نکلے گا جی کبرستان کو کبرستان کا نام ہے جی مدو جاؤ توڑ مرحان berہر یہاں جاں با جاں یہ جی قبرستان کی حدود ہے اور یہ انہوں نے ایک گیٹ سا بنایا ہوئے دروازہ انٹر ہونے کے لئے یہ دیکھیں جی اب ہسٹری میں بتاتا ہوں آپ کو اس قبرستان کی حصل میں یہ پہلے لوگ اپنے جو فوت شدگان مردے تھے ان کو دفناتے نہیں تھے بلکہ اسی طرح علاقے یہاں پہ تبوتو کے اندر رکھ دیتے تھے اس بندے کے کپڑے اگر عورت ہے تو اس کا زیب اور سر عثمان یہاں پہ علاقے وہ ساتھ رکھ دیتے تھے دفن کر دیتے تھے اور ان کا یقین یہ تھا کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ جو مردہ ہے یہ حاب میں آگے ہم سے مانگے گا مطلب پرانی روایات تھی لیکن اب لوگ چونکہ ان چیزوں کو سمجھ گئے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تو لہٰذا انہوں نے ان چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑ دی ہے انہوں نے ان کو دفنانا شروع کر دی ہے پرحل یہ ایک ان کا روایتی قبرستان کہہ لیں گریوی ایٹ جو بھی یہاں پہ وہ مردو کو لاکے جو ہے وہ رکھتے تھے اچھا جی یہ قبرستان کا دوسرا حصہ ہے اس پہ آپ کو کچھ چار پئیاں الٹی پڑی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی اب یہ جو مردو کو دفناتے ہیں تو وہ جو بندہ اپنی زندگی میں جو اپنا بستر اور چار پئی استعمال کرتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر لاکھ یہ اُلٹا جو ہے وہ اس چار پائی کو ابھی میں آپ کو ان کے جو ثقافت ہے وہ دکھانے جا رہا ہوں یہ بزار سٹارٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ شاپس ہے مختلف یہ کلاش ویلی کی ٹریڈیشنل ڈریسز ہیں فی میلز کے وہ جتنے اپنے زیورات پہنتی ہیں آرنمنٹس پہنتی ہیں سکاپس وغیرہ اور ان کے پرس وغیرہ یہ ساری چیزیں شاپ میں آپ کو ڈسپلی پر نظر آ رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہنڈر پرسنٹ جو ہیں یہ خاص سے بنائی گئی ہیں ہینڈی کروپس ہیں یہ ساری چلیں جی آپ دیکھتے ہیں یہاں کا ٹیمپل ٹیمپل ان کا کس طرح کا ہوتا ہے اس کے نیچے کیا رکھتے ہیں وہ لاش ہوتے ہیں نا ہاں جی مرلہ لاش جو مردہ ہوتا ہے وہ اس کے نیچے رکھتے ہیں کہ دو دن رکھتے ہیں دو دن جی دو دن اور میں نے سنے کوئی ڈول وگیرہ بھی ہاں وہ اس کے لئے تھوڑا سا گمی کا کچھ ٹھیک ہو گیا ابھی چلتے ہیں ڈانسنگ ایریا کی طرف جہاں پہ یہ اپنے فیسٹیولز میں اکٹھے ہوکے تو اپنا سکاپٹی ڈانس کرتے ہیں اور یہ ہمارا فیسٹیول کا جگہ ہے اچھا فیسٹیول کی جگہ ہے ٹھیک ہے ڈانسنگ ایریا وہ بائس میں یہاں پر ہوتا ہے بائس میں اس والے بائس نہیں بائس اگس پر اچھا چلیم جوشی کا فیسٹیول کا بہتا ہے چودہ مہین کو ہے چودہ مہین کو ہے تو جو اگست میں اس کا کیا نام ہے اس فیسٹیول کا اچھال 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 ٹھیک ہو گیا ابھی ہم نے اوپر جانا ہے جی ہاں جاتے ہیں یہ گوہ ہے سب سے پڑانا گئی ہاں یہ دو سو سائز زیادہ ہو گیا یہ والا اس گوہوں کا کیا نام ہے ککرال ککرال ٹھیک ہے تو بمبورت بھی گوہوں ہیں بمبورت علاقے کا نام ہے اچھا پورے علاقے کا نام بمبورت ہے اور اس کے اندر یہ ککرال ہے کتنے گوہوں کتنے ہیں بمبورت کے یہ تقریبان کوئی چار گوہوں ہیں ایک انیش ہے ایک انیش ہے ایک گون ہے یہ جی آپ کو کلاشی ثقافت کا ایک گھر کا کمرہ دکھا رہے ہیں اندر سے یہ ان کے بیڈ لگے ہوئے ہیں چار پائیاں گستر وغیرہ یہ تھوڑا بہت کعوہ پینے والا سردیوں میں یہ گرم کرنے کے لئے یہ ان کی کیا اس کو انگیٹھی وغیرہ بولتے ہیں یہ شوکس برتنوں والا یہاں پہ کچھ کچن چھوٹا سا ہے یہ دیکھیں جی یہ تقریباً سو سال پرانے گا رہے ہیں یہاں پہ بلکل چھوٹی چھوٹی گلی ہیں اور یہ ایک جیسے جرمانسہ نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں راش ہے گھروں کا یہ راش ہے یہ دیکھیں میں زیادہ سے زیادہ ان گلیوں میں گھومنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ یہاں کی جو سکافت ہے وہ دکھاؤں ہوں یہاں کے لکڑی سے اور پتھر سے بنے گا رہے ہیں یہ سارے ان کے چھات پہ بھی یہاں لکڑی نظر آئے گی یہاں یہ پتھر لگے ہوئے نظر آئیں گی گھومتے پھرتے آپ کو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں ان کے لباس وغیرہ بھی نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ میں نے کوشش کی آپ کو ان کے گھر کے اندر بھی جا کے دکھاؤں پہلے بھی یہ آپ کو میں نے گھر کے اندر کے سین دکھائے ہیں ابھی مزید گھر کی طرف جا رہا ہوں وہاں پہ بھی جا کے ان کا آپ کو جو رہنسہنے کا طریقہ کہا رہا ہے وہاں دکھاتا ہوں یہ میرے حیلسن کے کچھن ہے یا کچھن اور اکوموڈیشن کیونکہ گرم رہتا ہے نا رہائش کے لیے ٹھیک ہے یہ ان کے اور سرائل کے اندر دھڑک گھا رہا ہے لیکن ابھی مارن کھار بھی دان رہی ہے ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہے میں آئی ہے میں کو دھا دیتا ہوں چلیں شکریہ ہاں جی تو کیسی لگی آپ کو آئیون ویلی اور اس کے بعد کلاش ویلی امید کرتا ہوں آپ نے پہلے تو آئیون ویلی کی جو گرینری ہے اس کو انجوائے کیا ہوگا اور اس کے پیچھے جو کوئی ہندوکش ماؤنٹین رینج کا سب سے بلند پہاڑ ہے تریچ میر اس کا بھی نظارہ آپ نے کیا ہوگا اور اس کے بعد کلاش ویلی کی جو آپ نے تہذیب دیکھی ان کی قدیم جو روایات ہیں وہ دیکھی ان کے گھر دیکھیں امید کرتا ہوں آپ کو دونوں چیزیں بہت پسند آئی ہوں گی آج کا ویلاغ دوسرے دن کا جو ہے وہ چترال سیریز کا میں یہیں پہ ہتم کروں گا انشاءاللہ اگلے ویلاغ میں آپ سے ملاقات ہوگی اپر چترال میں جو کہ چترال کا ہی حصہ ہے لیکن وہ علیہدہ سے ڈسٹک ہے اور وہاں پہ انشاءاللہ میں آپ کو بہت مزے کے میڈوز دکھانے والا ہوں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ